اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم صدیقی ناظرین خبریں تو بہت ہیں لیکن آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی آج ہم امپورٹنٹ بات کریں گے جس میں اقبال لالا جو کہ مشال خان کے والد صاحب ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہوں گے اور ای پی ایس کے جو ایڈوکیٹ فضل خان صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج فون لائن پہ ہوں گے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں عجمل خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں مدعو کرنے کا عجمل صاحب پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ایک پہلا سوال ہمارا جو ہے مشال کے بارے میں ہیں مشال جیسا ہم نے آپ نے بتایا کہ وہ آپ کے گاؤں کا ہی بچہ ہے تھا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد ابھی ہم ناظرین ہمارے ساتھ جو ہیں ان کے والے صاحب ابھی لائن پہ موجود ہوں گے لیکن جب تک وہ لائن پہ نہیں آتے عجمل صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آسم صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی طرف سے مجھے مدعو کیا اور ویسے بھی آج ہمارا ایک فیورٹ چینل ہے جس کو تمام واشنگٹن ڈی سی پسند کرتا ہے اور یقیناً اس میں کوئی ایسی مدہ کا خیز بات نہیں ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بہت صحیح خبریں دیتا ہے جہاں تک مشارع کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ مجھ سے تقریباً دو مل کے فاصلے پر ان کا گاؤں ہے اور ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ کسی نہ کسی ناتے میرے رشتہ دار بھی ہیں تو میں نے اس واقعہ کے بعد ان سے بات ہوئی بڑی افسوس کا موقع تھا اس وقت بات ہو بھی نہیں سکتی تھی کافی عجیب سا مقام تھا عجیب سا وقت تھا بہرحال مشارع کے متعلق میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس اصولوں اور جس طریقے سے وہ ایک سٹوڈنٹ تھا جس سے زیار ہوتا ہے کہ وہ ایک مایانہ سٹوڈنٹ تھا اپنی یونیورسٹی کا اور جن لوگوں نے اس قتل میں یا اس کی بہی مانہ قتل میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے وہ از خود اسی علاقے کے ہیں جو بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام ہے ایز پشتون بہرحال میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس کا تعلق بڑی سینسٹیو یا اس قسم کی کلنگ یا موت سے ہوتا ہے تو ذرا دور اندیشی سے کام لیتی ہوئی اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ بچوں کو بھڑکایا جاتا ہے تب وہ اس قسم کے کام کے لئے تیار ہوتے ہیں نہیں آپ کو مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے ہے یقیناً یقیناً ہمیشہ ایسے کاموں میں پیچھے ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور بچوں کو استعمال کرتے ہیں جو بہت افسوسناک بات ہے اور بڑا بزدلانہ عمل بھی ہے تو میرا مشال کے مطالق اور اس کے والد کے مطالق یہی ہے کہ اس وقت ان کی سیچویشن یہ ہے کہ ان کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان آنوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اس پر میں ذاتی طور پر کوئی مجاز نہیں رکھتا کہ اس پر میں کوئی تفسرہ کروں لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ مشال کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گی اس کے گھرونوں کے ساتھ ان کے بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ اور اس چیز میں اس واقعے میں جو بھی مولوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا ہے ہمارے ساتھ اقبال لالہ صاحب فون لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اقبال صاحب اقبال صاحب میں واشنگٹن کے آج سٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے مشال کے بارے میں بات کرنی تھی کیونکہ ہمارے پاکستان میں کیس تو بہت جلدی اٹھتا ہے اور انویسٹیگیشن بڑی تیزی سے شروع ہوتی ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے لیکن مشال خان کیس میں ہم نے دیکھا کہ شاید تھوڑا سا کچھ زیادہ لگا ہمیں لیکن آپ ہمیں صحیح بتا سکیں گے کہ مشال کا کیس جو ہے وہ کتنا آگے گیا ہے واقعی حکومت انٹرسٹڈ ہے اس کو سالف کرنے میں کے نہیں ہیں یہ بتائے گا یہاں پر مشال خان کیس کا تعلق ہے تو یہ تو ابھی مطلب یہ سپریم کورٹ آگ پاچکٹان میں جو ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ آمی چاہتے ہیں یعنی مطلب ہوں تو اکاستا کر رہے ہیں تو پر آمی تاریخ سے پاتلان جائے گا تو کچھ مکمل ہو تو کھائے تو اس کے بعد پاتلان جائے گا مطلب یہ کہ اینوں نے پوڑوں لوگ مارکسی جو وہ میروں نے تو خرید یعنی مزارات تو اس کو تکریباں گرفتان تو اس کو نہیں گرفتان نہیں ہے تو اس نے اصل مسئلہ جو یہ ہے جو ہمارا بیٹا تھا مسئل خان تو اس کو جب ہمارے گھر میں لائے گیا اس کو تو پیرا پرین کو جو قطل کیا تھا اور جو خود حدود کیا تھا بدن کھول میں لگتا تھا تو اسی حوالے سے آج غم مجھے گیا مجھے گیا میں مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا میزے گیا میں اس نے یہ نہیں کہا ہے کیون باغر کے لئے Bytt Union گوٹ اپنے ہماری والدار اُن جننیو ف تو کسا کیونکہ اپنے اِسی لئے آپ اس jijھے نے کہ جا سی Split ont اے قضmet اے ne اپنے او ڈا ایک ک Marcus ڈいい موسیقی موسیقی اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور انویسٹیگیشن آپ مطمئن ہیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن سے موسیقی 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 اچھا جو ابھی بتا رہے تھے کہ 53 لوگ جو ہیں گرفتار ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ایک اور گروپ ہے جو کہ ابھی تک جو ہے وہ مشال کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور ابھی حال میں ہم نے سنا کہ جو آپ کی بیٹی ہیں جو صاحبزادی ہیں ان کو بھی پڑھائی کے سلسلے میں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی مشکلات ہیں موسیقی 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 جو کہ مشال کے والد تھے اور ان کا اپنے وہ سپریم کورٹ میں جو اب جو نیکس ہیرنگ ہے ان سے ان کو کافی امیدیں ہیں کہ جو ہے جو فیصلہ ہے وہ مشال کے حق میں آئے گا تو ناظرین اب چلتے ہیں ایڈوکیٹ فضل خان کی طرف اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں یہ جو ہے یہ اس کیس کو لے کے آگے چل رہے ہیں لیکن بڑا افسوس ہوا پچھلے دنوں جس طریقے سے احسان اللہ احسان کو جو ہے ایک بلکل ہر چینل پہ ہر چینل پہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ پابندی لگائے گی لیکن چینل کی ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ بلکل عام وہ انٹرویو آیا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کافی پاکستان کی افواج کو بھی نشانہ بنایا کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ ایک ایسا قاتل جس نے ایک سو اور تالیس لوگوں کو مارنے کی خبر دی اور اس کو قبولہ کہ ہاں ہم نے کیا ہے یہ اور اس کے بعد ملالہ کا بھی اعتراف کیا اس شخص کو ٹی وی پہ بٹھا کے اس کو انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ پھر ہم بعد میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہوا لیکن ہم مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ ایجنسیز کا کردار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ جو لا انفورسمنٹ جو ایکٹیویٹیز کرتی ہے اس علاقے میں اس سے بہت زیادہ واقف ہیں یہ احسان اللہ احسان ایک ٹی وی پہ لانا چاہیے تھا اگر آپ لے کر آئے لیکن اس کو ایس سون ایس پاسیبل جو ہے وہ اس کو سزائے موت دیں جو کہ وہ اس کا حق رکھتا ہے بلکہ اس جیسے آدمی کو تو سرعام جو ہے وہ سزائے موت دینی چاہیے مجھے آپ بتائیں تھوڑا سا تجزیہ کریں چی میں بلکل اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں تقریباً تیس سال مختلف فیلڈ تجارت سیاست صبحی لیول تک اور مختلف علاقوں میں بڑے ڈیٹیل علاقوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ایٹین ایٹی نائن سے اور میرے گرانٹ فادر اسی علاقے کے صوبہ اس کو اس وقت صوبہ سرعت کہتے تھے اس وقت تمام جرگوں کے ہیٹ تھے جنہوں نے کرمنل اور سیول کیسز اپنے وقت میں کیے آپ تو جانتے ہیں اٹھار سو اٹھار سو نواسی میں بہت کم لوگ اس مقام پر پہنچے ہیں تو اسی یونی کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وہ ایک ہمارے منٹر تھے میرے والد صاحب بھی اس طرح ایک مائناز ہیرو رہ چکے ہیں اپنے ملک کے لیے مثلاً 65 کی جنگ میں انہوں نے سیالکورٹ کا جو دفاع کیا یا باجہ ورڈ آپریشن میں جس طرح انہوں نے نواب آف جندول کو تو آپ کا خاندان مطلب یہ ہے کہ پورا فوجی خاندان اور ابھی تک آ رہا ہے تو آپ کے انداز آپ کا سوچنے کا ہم کے تو فوراں وہ لگا دیا جاتا ہے نا کہ یہ انٹی یہ بات کر رہا ہے انٹی لیکن جو بات صحیح آپ اس سے اب چھپ نہیں سکتے میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے میڈیا تھوڑی سے آپ کو آئینہ بھی دکھا دیتا ہے کہ کہاں آپ نے غلط کیا آپ اب وہ طاقت استعمال نہیں کر سکتے دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں سوشل میڈیا پر بلکل لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی سچائی ضرور ہوتی ہے اگر کوئی خبر آتی ہے تو کیا کہیں گے احسان اللہ احسان کے حالے سے کہ اس کو کیا کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا میرا تو خیال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کے علاوہ اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں یہ چونکہ سپوکس مین روچ چکا تھا تو اس وقت زیادہ میڈیا اور چینلز پر آیا کرتا تھا اصل میں وزڈم اور اقل کی بات اقل مندی یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کا فیصلہ کرتے ہوئے چاہے اس میں فوج ملوث ہو چاہے میری ایک کا کوئی شخص ملوث ہو یا اور بھی کوئی پیچھے ہاتھ ہو تو ان کو اس پہ بہت سوچ بچار کے بعد اور عوام کا اعتبار لیتے ہوئے جس جگہ پہ یہ تمام واقعات ہو چکے ہیں ایپی ایس کے مختلف یہ ایک جگہ نہیں ہے مطلب ہے آپ کتنے ہزار لوگ کتنے ہزار لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں ان تمام خاندان جو اس درد سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بچے آج نہیں ہیں ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا وہ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اس کو کہتے ہیں انصاف اگر آپ اپنے ڈگر پر اپنی پالیسیوں کو چلاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی کبھی کیونکہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کا سپورٹ نہیں ہے جو اس وقت اپنے بچوں کے لئے درد گزار رہے ہیں بلکل تو میرے خیال میں یہ کوئی دانشمندہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے امپیکٹ عوام میں برے ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے اچھا ناظرین ہم اس کو ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد ایک بریک کے بعد اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لئے ایسے آئی موگت سے رابطہ کریں ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے احسان اللہ احسان پر احسان اللہ احسان کا انٹرویو جس طرح لیا گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر چلا کیا کیا ٹی وی چینلز کی ایتھکس جو ہیں ہماری ہم زیرو ہو گئی ہیں کچھ چینلز کے علاوہ جو ہے اور کچھ جگہوں کے علاوہ جو ہے وہ اب بلکل جیسے کہتے ہیں کہ ایتھکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یقینا آپ سے بلکل اتفاق کرتا ہوں اور یقینا آپ ایک تجربہ کار شخصیت ہیں اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں یہ حقیقت سے تعلق ترگتی ہے یہ بات جب آپ کسی فیل میں ہوں اس کی ایتھکس ہوتے ہیں جب آپ ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ چیز چیز نہیں رہتی وہ چینل چینل پھر نہیں رہتا کیونکہ آپ خود از خود وائلیشن کر رہے ہیں جہاں تک اس قسم کی سینسٹیف انسیڈنٹ کا تعلق ہے جس پہ ہزاروں لوگوں کے دل افسردہ ہیں دکھی ہیں اور پھر چینل کا اس قسم قدم اٹھانا میرا خیال ہے کہ چینل اپنے آپ کو خود نقصان دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے وہ چاہتے تھے کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے ایک ٹیرررس ہمارے قدموں میں گر گیا ہم اس کو مار بھی سکتے تھے لیکن مطلب وہ خود آیا آپ نے نہیں مارا اس کو میری سمجھ سے باہر ہے تھوڑا سا آسین بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان ہماری ماں ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ پیار ہے اب ہم جب بات کرتے ہیں کسی سینسٹیف سبجیکٹ میٹر پہ تو ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنے ملک کو سامنے رکھنا ہوگا نہ کہ فوج کو نہ کہ احسان الائحسان کو نہ کسی اور شخصیت کو نہ کسی پارٹی کو اور نہ کسی مذہبی پارٹی کو پاکستان سب سے پہلے ہماری ماں ہے ہم پہلے سب سے زیادہ ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے جب آپ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں جو ایک اتنا سینسٹیف سبجیکٹ میٹر ہو جو پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہو اس پہ چاہے فوج ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تو وہ چیز پیچھے رہ جاتی وہ ایک سمال پکچر ہے آپ کو بگر پکچر کا خیال لکھنا ہوگا پاکستان کا اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور جب ملک کی بدنامی ہوتی ہے تو پھر یقیناً آپ کو افسوس ہوتا ہے جب آپ باہر رہتے ہیں بلکل تو میرے خیال میں یقین ہے ان کا افس میں گٹ جور تھا اور پاکستان میں تو کوئی چیز چلی نہیں سکتی ہے کسی بھی کیس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں چونکہ میں تو یہاں پر سرٹیفائیڈ انویسٹیگیٹر بھی میں سرٹیفیکیشن کی ہے تو آئی نو انویسٹیگیشن کہ کس طرح کی جاتی ہے بلکل احسان احسان اللہ احسان کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے ماضی میں بھی جو ہے وہ بہت سارے الزامات لگے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر ہماری جنسیز پر کوئی کوئی ثابت نہیں کر پایا تو اگر ہم تھوڑا سا چلیں جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اگر ہم نے ماضی میں دیکھیں ماضی میں بھی آسمہ جہانگیل نے کہا کہ یہ سیاست طور پر ڈفر ہوتے ہیں کتنا بڑا ایک وہ تھا اور اس کے بعد جو ہے تحمینا دولتانہ نے کہا کہ جی میرا خاندان میں خود مطلب تحمینا دولتانہ کے یہ تھے الفاظ کے میں خود فوجی خاندان سے ہوں لیکن انہوں نے اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے ایجنسیز کو کہا اس کے بعد خواجہ آصف نے اسیملی میں کہا اس کے بعد عمران خان نے کہا اس کے بعد الطاف حسین نے بہت گالیاں دی تو مطلب ان سب لوگوں کو آپ نے بائی پاس کر دیا کسی کو کوئی سزا نہیں دی کچھ نہیں کیا وہاں پہ یہ سب صحیح تھے لیکن اب جب سوشل میڈیا پہ ایک عام جنرلس ایک عام گھر میں بیٹھا ہوا آدمی جب اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ دیتا ہے لائک کر کے یا شیئر کر کے یا کچھ لکھ کے جیسے احسان اللہ احسان پہ لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ تو یہ پابندیاں جب لگتی ہیں تو ہمارے چودری نصار جنہوں نے آج تک کوئی دھنکہ فیصلہ نہیں کیا اگر ان کو پابندی بھی لگانی چاہیے تھی تو جو فضلاللہ جو کہ دھائی سال عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ مستقل فوجیوں کو وہ گالیاں دیتا تھا ناظرین ہم آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں ڈان ٹی وی میکہ ایک پروگرام کا کلپ ہے آپ وہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس قسم کی جب چیزیں ہیں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں آپ ان لوگوں پہ تو پابندی نہیں لگا رہے جو کہ کھل کے آ کے کہتے ہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں فوت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نورڈن ایریاز میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھل کے وہ کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں آرمی یہ اپنے لال مسجد کے واقعات میں کسی قسم کی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ ان کے خاندان کہیں نہ کہیں جا کے فوجیوں سے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں لارکانہ کیاڈک کالیج میں کسی بچے کو پر ظلم ہو جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہمارے دسکشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایلیگل ایف ایم ریڈیو سٹیشن خدا کا شکر ہے کہ اس میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ دو ہزار ایک سے جو ملزم ہیں وہ نہیں گرفت میں آ رہا ہے ورنہ خاجہ آصف بھی آ جاتے چودنی نصار صاحب ایف کی ایف آئیے ان سے ہی پوچھ کرتی نواز شریف صاحب سے بھی کرتی اور ایف ایم ریڈیو سٹیشن کا فنومنان نائن الیون کے بعد جناب سوات ایک سیٹلڈ ایریا ہے فاٹا میں ایلیگل ریڈیو سٹیشن تھے یا نہیں تھے سوات میں میں گیا اس زمانے میں دو ہزار چار میں مولانا فضلاللہ ایک مقامی عالم تھے اور وہ عشاء کے بعد اپنا واضح دیتے اور وہ جناب فوج کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے پشتوں میں ہوتی تھی لیکن اگر میں اس کا ایک ٹکڑا بھی اگر دوں تو آگ لنگ جائے گی سٹوڈیو کو بھی اس عمارت کو بھی وہ کم از کم دھائی سال تک وہ ایف ایم اسٹیشن چلتا رہا مالاکن ڈیویجن کا کمیشنر اس فضلاللہ کی امامت میں نماز جوان ادا کرتا رہا اور جب سوٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو یوں کر رہے ہیں کریک ڈاؤن شروع ہوا اچھی بات ہے ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دھائی سال اس نے کھیل کھیلا یا اس کے علاوہ جو خیبر ایجنسی میں جو انلیگل ریڈیو سٹیشن تھے جس میں کہ ایک بریلوی گروپ تھا ایک جیوبندی گروپ تھا انہوں نے سیکڑو ایک دوسرے کے لوگ بارے اس وقت سوٹ کر رہا تھا وہ چل رہا تھا اور اب جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو حد ہیں آج کیا ہے نظریاتی حد اور کل صبح کیا ہوگی نو بڈی نوز اچھا اس کلپ میں یہ بتایا گیا تھا سارا کہ فضلاللہ جو ہے فوجیوں کو اتنی گالیاں دیتا تھا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ لوگ دیتے تھے کہ ہاں ہمیں کتے کو شہید کہہ سکتے ہیں ہم اس کو شہید نہیں کہہ سکتے تو ان کی سٹیٹمنٹ پر ان کو سزائیں نہیں دی گئیں ان کو کچھ نہیں لیکن ایک عام آدمی گھر میں بیٹھ کے جب ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے راو بنا رہے ہیں مطلب یہ دوغلی پالیسی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی ناظرین آپ نے خلف دیکھا تو جی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ دوغلہ نظام جو ہے ہمارے ہاں کہ جو بڑا ہے وہ بڑا ہے اس کے ریلیشنشپ ہیں چاہے آپ فوج میں سے نکال لیں چاہے آپ کاروباری حسیوں میں سے نکال لیں مختلف جگہوں پہ کہیں نہ کہیں آپ کی جگار فٹ ہوتی ہے تو یو آر اکے لیکن ایک عام پبلک جب بیٹھ کے کسی چیز کو لائک کرتی ہے ایون لائک کرنے پہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے یا شیئر کرنے پہ اٹھا لیا جاتا ہے یہ کون سا طریقہ یہاں پہ بھی بہت سارے لاؤز ہیں مختلف ممالک میں بھی یہ سب ہوتا ہے لیکن ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان سے ہی ریلیٹڈ بات کریں گے کیسا دیکھتے ہیں میرے خیال میں تو اس قسم کا جو بھی صاحب اختیار شخص ہو چاہ چوہ دری نصار ہو چاہے چوہ دوسرا کوئی بھی ہو سب سے پہلے تو ایسے شخص کو یہ یقینیں خاص رکھنا چاہیے کہ اس کا اس پوزیشن پہ رہنا ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے چھوٹا سا اور وہ جو کچھ بھی کر کے چلا جائے وہ اس کی ایک میموری رہ جاتی ہے یادگار مطلب ہے وہ اس کے ریزے میں میں آ جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا اچھے کام کیے کیا برے کام کیے میرے خیال میں چوہ دری نصار کا اگر سوشل میڈیا کے پیچھے کسی شخص کو تنگ کرنا یا ان کو ٹورچر دینا یا ان کو اریسٹ کرنا یہ تسلسل رہا تو یہ چوہ دری اختیار کے ایک بہت بڑا مائنس پوائنٹ اس کے لائف میں ہوگا چوہ دری نصار کے چوہ دری نصار کے کیونکہ چوہ دری نصار ایک عام آدمی ہے بس اس کو ایک موقع مل گیا ہے آگے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ جو جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں یہ اس کے ذاتی نوکر ہیں یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ اتنی امپورٹن جوب پہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ہمچن کے لے کر آتے ہیں جو جو فیصلہ جا ہے وہ دماغ سے نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا وہ سارے فیصلہ جذبات سے کرتے ہیں بلکل رحمان ملک ہمارے درمیان میں رہے اور پوری پالیسی پاکستان کی چلاتے تھے مطلب اس کے سن کے اہنما جو ہیں اب آپ سن پہ آتے ہیں کہ سن میں جس طریقے سے تباہی چل رہی ہے ہو رہی ہے نظر آتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن اندر اندر جو ہے ایڈوکیشن جو ہے بلکل ختم ہونے ہو گئی ہے سسٹم یہ ہے کہ پورے سن سے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ رہتے سب کراچی میں ہیں یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں ہدر آباد میں رہتے ہیں اپنی شہروں میں نمائندگی نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر رونا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں پھر سیاسی جو ہے وہ موت مرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کیا قصہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کو سندھ ایک بڑی پرائنی روایت کے ساتھ چلا آ رہا ہے خاص کر کراچی جو ہمارا حردل عزیز شہر ہے اور ہمارے ملک کا دل ہے اور کراچی کے جتنے بھی وہاں لوگ رہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی زیادہ تعلیمی آفتے ہیں بنسبت ریسٹ افتا پاکستان اب نہیں رہے ہیں اور دن اور ان کا رول جو ان کے بزرگوں کا رہا ہے پاکستان کے لیے وہ اس کا تو کوئی ان کی تعریف میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کے کس الفاظ میں بیان کروں ان کے بہت بڑے خدمات ہیں پاکستان کے لیے ہمارے موجودہ نیو جنریشن کراچی کے بزرگوں کی اور یقیناً پاکستان کی ترقی میں اور اور اس کے ہر ایک ایکٹ میں جتنا کراچی کے ایڈوکیٹڈ بزرگوں کا ہاتھ ہے اتنا کسی کا نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اگر ہم پچھلے تیس سال کو دیکھتے ہیں تو اس میں عام کراچی کا کیا قصور ہے عام کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے نا سن آپ نے دیکھا کہ دیاول حق ہے دیاول حق نے ایمکیوم کو فروغ دیا ایمکیوم کو سپورٹ کیا جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ان کے لوگوں کو پوزیشنز دیں اس کے بعد دو سیاسی حکومتیں آئیں کسی نے ان کو استعمال کیا کسی نے ان کو نکال دیا پھر استعمال کیا پھر نکال دیا پھر جنرل مشرف آئے آرمی جنرل کے طور پہ پھر آیا پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ نے پھر اس غدار جماعت کو جو ہے ان لوگوں کو پھر سپورٹ کیا اور سپورٹ کر کے گلی گلی میں ان کے آفیسز بنوائے سب کچھ کیا پھر ایک جنرل آتا ہے وہ اس کے اوپر پھر آپریشن کر دیتا ہے تو یہ عام کراچی کے لوگ کیا کریں سپورٹ تو آپ کرتے ہیں غدار بھی آپ کہتے ہیں تو اگر آپ اپنا فیصلہ پہلے ہی کرنے کہ ہم جس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ غدار ہے راو کا ایجنٹ ہے یا مشرف نے اگر رکھا ان کو اپنے اس میں آپ پوری دنیا کو پتا ہے کہ مشرف کا زیلی جماعت کے طور پر کام کیا ہے ایک ایک آرمی جنرل سپورٹ کر رہا ہے دوسرا آرمی جنرل یہ باغیوں کے اوپر جو ہے وہ آرمی کے آپریشنز یا جو ہے اس دفعہ راہل شریف جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا کنٹرول آپریشن ہوا اتنا زیادہ جیسے نائنٹی ٹو میں تو بلکل ہی ہر گھر کے لوگوں کو اٹھا کے تظلیل کی جاری تھی جس کی وجہ سے امکیم دوبارہ سے اور برگیڈیا یہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہیں یہ ہمیں بچاتے ہیں یہ ہمارا تحفظ کرتے ہیں لیکن یہ جو اپر کلاہ سے ایک آگئی ہے جنرلوں کی جن کے فیصلے سے پوری جنریشن تباہ ہو جاتی ہے اور آپ نے ماضی میں سارا دیکھا زیاؤلک کو مشرف کو ہمارے قیانی جی کو جن کے بھائی لین مافیا کے سب سے بڑے مضرب ہم کہا جائیں ایک عام پبلک کہا جائیں جبکہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے جہاں ترہی آپ کا یہ بڑی صحیح ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بلکل پاکستان میں گراؤنڈ ریالیٹی ہے حقیقت ہے رہی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے چھٹکارہ کیسے ہوگا چھٹکارہ ہمارا اس صورت میں ہوگا کہ ہمارے خود عوام آپس میں متحد ہو جائیں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ اور ہم کافی وقت سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اٹھائیس تیس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صوبوں کا آپس میں انٹریکشن ہے ہی نہیں آپ کسی بھی فنکشن میں جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں آپ مجھ سے ملتے ہیں آپ آپ اس میں دوست ہیں بیٹھے جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ کیوں کہ ہماری سوچ کی وسط اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نئی پاکستان ہماری ماں ہے کراچی پشا اور باد میں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان سند پنجاب کی پکے کے لوگ آپ میں اتنی انٹریکشن ہوتی نہیں وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی سٹرینجر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح پاکستان رہے ہیں اس کا چودری نسار یا کوئی بھی میں ان کو اس لئے کہتا ہوں کہ میں نے تو دس دفعہ دیکھ لی ہیں اسی پوسٹ پہ دس پندر آدمی گزر جاتے ہیں اور بس دو تین سال کے لیے وہ اپنی چاہے وہ ان کی بے اکوف ذمواری کو نبھاتے ہیں یا اشاری سے نبھاتے ہیں کے چلے جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کا نام ہی نہیں لیتا سوال یہ کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے ابھی خود آپ سوچیں کہ جب ایک آدمی ذموار ہو ایک جگہ کا چیف منسٹر ہو پرائم منسٹر اسلام آباد میں بیٹھا ہو وہ پورے سال میں اپنے کسی صوبی کا دورہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو آپ کا ہو گیا انٹریکشن کا حال مثلا مجھے پرائم منسٹر پاکستان یا انٹریئر منسٹر یا کوئی بھی زمدار شخص یہ بتا دے کہ وہ اسلام آباد سے کتنی مرتبہ اپنے ٹینئور میں دوسرے صوبوں میں گیا ہے جو اس کی ذمواری ہے لیکن اس نے وہ ادھر نہیں جا سکا دو وجہوں سے ایک تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا کام چل رہا ہے پیسے آ رہے ہیں ذمواری تھاٹ بنی ہوئی ہے کیا ضرورت ہے مجھے وزیرستان جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے کراچی جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے جانے اور اسی طرح دوسرے صوبوں کبھی ہیں تو ایسے ملک نہیں چلتے کہ جب آپ پوزیشن یا ٹھیکہ داری کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ ان غریب اوام کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تو میرے خیال اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایسے آئی موگج اسلام علیکم فضل صاحب کیا حالیں آپ کے اللہ علیکم السلام بڑی مربانی شکریہ جی فضل صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کے جو ای پی ایس سے جو 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 بچے ہیں ان کو آپ ابھی تک اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس سے آپ جو اتنے پیرنٹس ہیں وہ متفق ہیں اور ابھی جو فضل سوری احسان اللہ احسان کو جو ای ٹی وی پہ ای ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے اور جس طریقے سے انٹرویو کر کے اور پورے سوشل میڈیا پہ اس کو دکھایا گیا ہے اس سے آپ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ ان مرم پہ مطلب ان کے شہدہ کے اوپر مرم رکھنے کے بجائے جو ہے ان کو اور زیادہ جو ہے غمزدہ کیا جا رہا ہے بلکت جی آپ کا اشارہ بلکت صحیح ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ای ٹی ایس سانے آپ کو تقریباً ڈھائی سال سے زیادہ کارتہ ہو چکا ہے اور اس سارے عرصے میں ہمیں یہی بہاور کرایا گیا اور پیار کرایا جاتا رہا ہے کہ مجرموں کے ساتھ مجرموں کے ساتھ سخت طریقے سے نمکہ جائے گی اور اس کوشش میں آپ کو بتائے کہ ای ٹی ایس مانگوائی گئی بلوائی گئی اور آل پارٹی اس کا نصال جو بلوائی گئی اس کے بعد فوجی عجالتوں کا قیام کیا گیا اور ایک اس میں آمنمنٹ جو پرائی گئی آئین میں اور یہ اختیارات دیئے گئے ہیں فردی طالبوں کے وہ قانون سے آئین سے ہٹ کر بھی کسی طریقے سے بھی ہو کہ دشتردی کا سخت طریقے سے مقابلہ کرے کسی ایک آرمی پولک سکول کی کیس کو بنیاد بنا کر اسی کو پوائنٹ بنا کر اس پہ یہ سارے اختیارات دیئے گئے لیکن صد افسوس کہ یہ ڈائی سال کا اور کھا گزرنے کے باوجود بھی اس ایک کیس کو ابھی تک صحیح طریقے سے حل صحیح کیا کہ بلکل کسی طریقے سے حل نہیں کیا گیا آج بھی آپ کو موڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ دو دشت کرتوں کو پانچ سکریٹی بھی جو آرمی پولک سکول کے حملے میں ملوڈتے لیکن میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں آرمی پولک سکول سے حکومت وقت سے پاکستان کی حکومت سے اور انہوں داروں سے جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی مفتور کرنے ہے اور اس کی حفاظت کا بہون ہوتا ہے کہ احسان احسان ایک ایسی شخصیت ہے جس میں بہی اوپن لی ایک ایک سکریٹی ایپی ایس کے واقعے کے بعد یہ ایکسپٹ کیا اسی طرح مللہ عیسی جو حملہ کیا تھا وہ انہوں برے اس پور انداز سے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے کیا ہے اور ہم کسی کو بھی علم حسر کرنے میں دیں گے اور ہمارے خلاف ہوا بتانے میں دیں گے اور اسی طرح ہمارے واقعہ ہم نے آل ایفرسل کے واقعہ ہوا ہم نے نہ صرف یہ کہ یہ واقعہ ہم نے کیا ہے بلکہ آئندہ کے لی جنہوں نے حکومت اور ہم پاکستانی عوام کو مطبع یہ ڈم کی بھی کہ ہم آئے اس مطبع 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 تو ایفرسل اللہ احسان کی کیس میں ہمیں اس طرح نظر آرہا ہے کہ بلکہ اپن بلکہ ایڈم ایڈم کر رہے کہ کام ہم کیا اور آئندے بھی کر رہیں گے ایسی ہم بلکے کو آپ سٹیٹ کی طرح آپ نے رکھا ہوا ہے میڈے کے سامنے اس طرح کو پوس کی جا رہا ہے جیسے کہ وہ کل سو شاہی میمان ہو تو ہمارے شفوق و شباد ہمارے ذہن میں ہیں اور بھی جیدہ گہرے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ اس میں حکومت پاکستانی اس واقعے میں ملوی تھی فضل خان صاحب اس سلسلے میں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا اس سلسلے میں جب آپ میڈیا پہ آکے بات کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں یہی چیزیں آپ نے کئی میڈیا پہ بکی سارا میڈیا تو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہا وہ نہیں دکھانا چاہتا یہ سب چیزیں لیکن جب کچھ میڈیا پہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی آپ کو کچھ سی تھریٹس ملی ہیں کچھ آپ کو خطرہ ہے کچھ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سپرگل ہو سکتا ہے خدا نہ خست ہے ایسے ویڈ آپ دوارہ دوارہ رہے جائیں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو یودلی آرمی پبلک اسکول جہاں پہ بھی دنیا میں دنیا میں جہاں بھی پاکستان میں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ان کا سیکیورٹی سسٹم لیکن ہم نے یہاں پر بھی دیکھ ہے امریکہ میں بھی جہاں پر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بچے پڑھتے ہیں یا ایجنسیز کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ ایکسٹر سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے تو پاکستان میں بھی یہ سکول یہاں پہ آرمی سے ریلیٹڈ بچے بھی پڑھتے ہیں دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان میں سے کسی کو سزا ملی کسی کو جاب سے نکالا کسی کو ڈیموٹ کیا کسی سے کوششن آنسر کیے گئے آپ نے یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں کہیں پر جی برکل نیشی بات کو ہم نے پڑھتے پڑھتے ہیں پڑھتے میرے بچے اور بچے پڑھتے ہیں پڑھتے ہم سارے ستوڑن پہ ستوڑھتے 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 سکول میں سارے ایک 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 ستوڑھ بیل دے رہے تھے جو سکیورٹی کے مط میں تھے only ان سکیورٹی وہ ایک ستوڑھ نے کیا سکیورٹی پروائیڈ کی دوسرا جو بری عام بات دی اس وقت سے پہلے تقریبا 20 پرسنل سکیورٹی پہ تانیات تھے لیکن بدکست طریقی سے دن پہ دیکھا گیا اور دن کے ساتھ ہی جو بات دن چار دن سکیورٹی سکیورٹی سرپ دو گند دی تھی تو یہ سٹوئیشن ہو جس کی ابھی تک پریس نہیں ہوئی نہ ہمیں تسلی کرائے گی کیوں ایسا ہوا کہ اور دوسری جو بڑی عام بات ہے جو نوٹ ہو دی ہے وہ یہ ہے کہ 28 اگست 2014 کو بڑا clear threat آیا ہے تیفا کی حکومت سے صوبائی حکومت کو کہ اس آرمی پبلکس کو پر حملہ ہونے والا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو کنٹی بندوں کی جو سکیورٹی وہ انہانس ہو کے اگر ہندرٹ پہ نہیں ہے تو کم اپ پھوٹی پہ اپ کرو نہ کہ آپ اس کو دو پہ لے آو تو ہی ہمیں پھلیشان کر لئے کہ آیا جان پوچھ کر اس رہے کیا 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 ہے یا اس نے کوئی کو تائی کی بہی ہے پشاور ہائی حالانکہ آپ بڑا کلیر ترٹ تھا تو یہ چیزیں آپ ریٹ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو اس چیز کو ہم نے بنیاد بلایا تو اس کے بعد تو ان کو سزا بھی نہیں کی دنائیں ان کی تو مشکل ہوئی ہے تو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جب عدالت میں کیس کیا ہے تو آپ عدالتی نظام سے یا عدالتی جو وہ جو ٹائم لے رہے ہیں اس وقت دھائی سال ہو گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کوٹس کے چکر لگا رہے ہیں آپ اس نظام سے سٹیسفائی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہ حکومت عدالت پر زور دے رہی ہے کہ اس کا فیصلہ نہ آسکے کیونکہ یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس سے تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آنی چاہیے کیونکہ یہ ایک پاکستان جسے کہتے ہیں کہ سب سے بدترین حملہ تھا جو کہ پاکستان اتنے سارے بچوں کو جس طریقے سے جس مطلب وہ یاد کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو آج وہ بلکل ایسا عدالتیں بھی سرسری طور پر کیس لڑ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ عدالتیں واقعی سیریس ہیں اس کیس پر بلکل جی آپ کی بلکل صحیح ہے اسی کا عام رونہ ہے کہ دائی سال پر زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور پس تیسی طرح ایک پرگرام تو سمجھ نے کہا کہ ہمیں انصاف قط ملے گا جب ہم مر ہی سال بہت بڑا عرصہ ہے کسی بلائز کنٹری میں کسی بڑے عرصے میں کافی چیزیں ہو جانی چاہئے ہمارا اور ہماری عدالتیں ایر ریلیمنٹ ایشوز پہ چھوٹو چھوٹو باتوں پہ ہیرنگ جس طرح کی گیسیز میں ہوتی ہیں اور یہ جو ملکی سالمیت ایک مسئلہ ہے بہت عام اس میں ہمارا یہ ریزرویشن کی تاکہ اسلام پہ نہیں میں کہتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں اس طرح بکرین واقع بلکل آپ بلکل صحیح کہ اس طرح کے واقع کو اتنا لائک لینا اور اس میں آپ اکین کریں ابھی احسان اللہ احسان کو سویاد لانے کیلئے ریزرویشن میں باہر کیا اس میں وہ انیشل آرگومنٹس میں ہوئی ہیں اس کی بیسک ہیرنگ بھی ہیرنگ 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 دیویر کیا گیا ہے اور اس میں ریجسٹر بشاور ہیر کی کمنٹس ہیں کہ اس میں ان کے لئے آرژنگ میٹ رہا ہے لیکن وہاں پہ ان کی کمنٹسی ہیں کہ جناب یہ اتنا آرژنگ یشو نہیں ہے اس میں ہم روکین میں پندرہ جون کی بیش انہوں نے رکھ دیا ہیرنگ کی لیے تو ہی جن بگن ہماری پریشانی بیتا ہوتی جا رہی ہے اور ہم تو ہی ہے تو اس کا کم اثر تو کہ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ پھر دوبارہ لمحان نہ ہو جب تک اس کیسے مقامل طریقے سے جوڈیش انکواری نہیں ہو جاتی اس کی فل شفاف طریقے سے ایک چیز پوچھوں گا کہ جو آپ کی نیکس ہیرنگ وہ کب ہے ہمارے تین ریٹ پیٹیشن نبی شہور ہائی کوڈ میں پنڈنگ ہے ان دو ریٹ پیٹیشن میں اچھی جون کی ڈیٹ ہے اور جو حسان اللہ حسان کی بابت ہمارا کیس ہے اس میں پندرہ جون کا کیس ہے ہماری ایک آپ سے کوشش ہوگی کہ ہم چھے جون کے بعد سات یا آٹ کو آپ کے ساتھ لائف پروگرام کریں جو کہ یہاں پہ لائف ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے بچے ہیں ان کو انصاف مل رہا ہے ان کی امید ہے ملنے کی تو ایک تھوڑا سا ہم پاکستانی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے دل بھی دھڑکتے ہیں اور یقین کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو یہاں پر بھی غم اور غصے کی لہر بھی تھی اور یہاں پر ایک میراثن ریس ہوتی ہے اس میں کافی لوگ ای پی ایس کی شٹ پہن کے دوڑے تھے اور اب پوری دنیا کو ریکارڈ کر آیا تھا لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں جسٹس بہت مہنگا ہے یا ملتا نہیں ہے تو دعا ہے کہ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ تو ہماری کوشش ہے اگر پاکستانی عدالتوں سے ہمیں انصاف نہ ملے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائیں اور اس کے علاوہ پھر ہم مجبور ہوں گے ہمارے پاس دوسرا آفشن نہیں ہوگا کہ ہم ایو این سے رابطہ کریں گے اور ان کی آگے اپنا پروٹیکس سے کاٹ کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس اشو کو ہم ہوتا ہے بہت شکریہ فضل خان صاحب پھر آپ سے بات کریں شکریہ آپ سوانا ایسا شکریہ بات شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا فضل خان صاحب سے ہم نے بات کی ان کے خود کا بچہ شہید ہوا اے پی ایس میں اور اب یہ جو تمام پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے سپوک پرسنٹ ہیں آیا دیکھتے ہیں کہ دھائیس سال کے بعد بھی آج پشاور کے بچوں کو انصاف نہیں مل سکا ہے جس طریقے جو والدین ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے دو لوگوں کو فانسی کی سزا بھی دی گئی لیکن احسان اللہ احسان کے ساتھ جو طریقہ رکھا گیا ان سے یقینا ان والدین کے دل ضرور دکھے ہوں گے دیکھتے ہیں کہ آئندہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین جیسا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ہم وزیر آزم پاکستان نواز شریف جو کہ اس وقت زبردست قسم کا سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسری جگہوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایک اور پوزیٹیف نیوز بھی ہے لیکن ہم اس سے شیئر کرنے سے پہلے ہم عجمل صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں کہ دورہ سعودی عرب کیسا دیکھتے ہیں یہ دورہ تو میرے خیال میں بڑی اس میں تیزی کی گئی اور چونکہ پنجاب سے میں بہت واقف ہوں بہت واقف ہوں ایک عام پنجابی سے بھی زیادہ واقف ہوں تو میرے خیال میں میاں صاحب نے وہی طریقہ کیا جو وہاں کے لوگ کاروباری لحاظ سے کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کاروباری طریقہ اس لئے کامیاب نہیں ہوا کہ مجھے اردو میں تو مثال نہیں آتی لیکن پشتوں میں ایک چھوٹا سا وہ ہے کہاوت ہے جب پتھر اپنی جگہ پہ پڑھا رہے تو وہ عزت سے ہوتا ہے عزت سے پڑھا رہتا ہے اگر آپ اس کو ہلا لیتے ہیں تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے میاں صاحب تو یقیناً ان کے تعلقات سعودی فیملی سے شروع سے ہیں لیکن انہوں نے غلط اندازہ لگایا ٹرمپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ سمجھ رہے تھے کہ جتنے میاں صاحب بہت شعار ہیں ٹرمپ اس کو نہیں سمجھ سکے گا اور ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے نہ صرف پولیٹیشن ہے وہ ایک کاروباری شخص بھی ہے بلکہ میاں صاحب سے زیادہ کاروباری شخص ہے بہت بڑا کاروباری شخص تو میرے خیال میں اتنی تیزی نہیں کرنے چاہیے تھی جس کے پاس جو آپ کا ہوسٹ ہے اس کے پاس آپ جا کے اس قسم کی ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنے ریزمے کو ٹھیک کرتے اور اپنے ملک میں اس سے ملتے بجائے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے آپ کو یہ بھی وہ انہوں نے موقع نہیں دیا کہ آپ ان سے ہاتھ اور اپنے عزت کا خیال رکھنا چاہیے بالکل ناظرین جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے بہت جلدی کر دی لیکن ہماری کچھ لوگوں سے یہاں پر بات ہوئی تو جو رییکشن تھے اگر آپ مسلم لیگ نون کا رییکشن سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد بھی ملایا وہ ملے بھی اور زیادہ وہ اس لئے نہیں ملے کیونکہ خود ٹرم کنٹروورشل تھے تو وہ پوزیٹیولی جیسا کہ ہوتا چلا آرہا ہے پاکستان میں کہ اپنے قائد کو دیفنڈ کرنا ہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے جس کی وجہ سے جماعتیں جو مٹ بھی گئی اور آگے بھی مٹیں گی جب تک آپ یہ صحیح اور غلط نہیں کہیں اور صرف قائد کے پیچھے ہی چلتے رہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے تو نواز شریف کا بھی جو تھا گئے تھے ٹرم سے ملے نہیں ملے جس طرحیقے سے سوشل مجھے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھا اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر لینا چاہیے نواز شریف نے جو کیا انہوں نے جلد بازی کر دی لیکن کوئی ایسی وہ بھی نہیں تھی سعودی عرب جو ہے جسے کہتے نا کہ پاکستان کو جو باہر بیٹھے میں وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار ہے اور جس طریقے سے ٹرم کے ساتھ انہوں نے دکھایا ان کو جس طریقے سے ان کی آوبہ گت کی تو یہ تو شاید انکیشہ فطرت میں ہے کہ وہ اس قسم کے لئے یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے جب اس طریقے کی گفت گوئی تو انہوں کو پشتوں میں بھی مثال ہے کہ سو مہمان اگر آپ نے انوائٹ کی ہوں ان کی جگہ ہے لیکن ایک جس کو آپ نے انوائٹ نہ کیا ہو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں کتنی اچھی بات کی ہے کہ آپ جگہ بنا کے خود ہی چلے گئے میں جب بھی یہ تو ایک دیکھ نا گھر بات بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی عزت رکھ نہیں ہے تو آپ پہ نہ بلاے ایک جگہ پہ نہ جائے کریں دوسرا سب سے بڑی چیز جو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی ہے کہ جب تک آپ اکنومکلی کمزور ہوں گے تو انگلیش میرا مثال ہے منی ٹاک جب آپ کے پاس پیسہ کچھ اس طرح کبھی آپ بزی کبھی ہم بزی تو ناظرین یقیناً آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا دیکھ کے کچھ دل چاہ رہا ہوگا کے نیچے لکھیں آپ کی جو مرضی ہے وہ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یقیناً کہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں لوگوں کی باتیں جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یاسم صاحب آپ کی جتنے بھی باتیں آپ نے کی اس کا ایک نچوڑ اور بھی نکلتا ہے جس کا بڑا اثر ہوگا تو میں ناظرین سے ناظرین سے میں ایک التماس کروں گا تمام جتنے بھی واج کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جہاں کبھی ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے صحتیاب رکھے اور کامیاب رکھے لیکن میرا یہ ارز ہے ایک پاکستانی کے حصیت سے اپنی ماں کے لیے کہ آپ جب وہ الیکشن آ رہا ہو خدا رہا ایسے لوگوں کو سامنے لائیں پروگرام کے ساتھ اگلے دیت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ